لیجی سنیے مونشی پریم چند کی لکھے اپنیاز رنگ بھومی کے انچاسویں بھاگ کا واشن میری یعنی سمیر گو سوامی کی آواز میں ادھر سورداز کے اس مارک کے لیے چندہ جمع کیا جا رہا تھا ادھر کلیوں کے ٹولے کے شلانیاز کی تیاریاں ہو رہی تھے نگر کے گنمان پرش نمنطرت ہوئے تھے پرانت کے گورنر سے شلائے ستھاپنا کی پرارثنا کی گئی تھی ایک گارڈن پارٹی ہونے والی تھی گورنر مہودے کو ابھی نندن پتر دیا جانے والا تھا میسیس سیوک دل و جان سے تیاریاں کر رہی تھی بنگلے کی صفائی اور سجاوٹ ہو رہی تھی تو رانہ آدھی بنائے جا رہے تھے انگریزی بینڈ بلائے گیا تھا مسٹر کلارک نے سرکاری کرمچاریوں کو میسیس سیوک کی ساہتہ کرنے کا حکم دے دیا تھا اور سویہم چاروں طرف دوڑتے پھرتے تھے میسیس سیوک کے ہردہ میں ابھی ایک نئی آشہ انکورت ہوئی تھی قداشت ونائے سنگھ کی مرتی سوفیہ کو مسٹر کلارک کی اورا کرشت کر دے اس لیے وہ مسٹر کلارک کی اور بھی خاتر کر رہی تھی سوفیہ کو سویہم جا کر ساتھ لانے کا نشہ کر چکی تھی جیسے بنے کا ویسے لاؤں گی خوشی سے نہ آئے گی زبردستی لاؤں گی روں گی پیروں پڑھوں گی اور بینہ ساتھ لائے اس کا گلہ نہ چھوڑوں گی مسٹر جان سیوک کمپنی کا وارشک ویورن تیار کرنے میں دت چھتے تھے گت سال کی نفع کی سوچ نہ دینے کے لیے انہوں نے یہی افسر پسند کیا تھا یدیپی یدھارتھ لاؤں بہت کم ہوا تھا کنٹو آئے ویہ میں اچھا پور وقت الٹ پھیر کر کے وہ آشاتیت لاؤں دکھانا چاہتے تھے جس میں کمپنی کے حصوں کی در بڑھ جائے اور لوگ حصوں پر ٹوٹ پڑے ادھر کے گھاٹے کو وہ اس چال سے پورا کرنا چاہتے تھے لیکھکوں کو رات رات بھر کام کرنا پڑتا تھا اور سیم مسٹر سیوک حسابوں کی تیاری میں اس سے کہیں زیادہ پریشرم کرتے تھے جتنا اصو کی تیاریوں میں کنٹو مسٹر ایشور سیوک کو یہ تیاریاں جنہیں وہ اپویے کہتے تھے ایک آنکھ نہ بھاتی تھی وہ بار بار جنجلاتے تھے ویچارے وردھ آدمی کو صبح سے شام تک سرمک جن کرتے گزرتا تھا کبھی بیٹے پر جھلاتے کبھی بہو پر کبھی کرمچاریوں پر کبھی سیوکوں پر یہ پانچ من برف کی کیا ضرورت ہے کیا لوگ اس میں نہائیں گے من بھر کافی تھی کام تو آدھے من ہی میں چل سکتا تھا اتنی شراب کی کیا ضرورت کوئی پرنالہ بہانہ ہے یا مہمانوں کو پلا کر ان کی پرانہ لینے ہیں اس سے کیا فائدہ ہوگا کہ لوگ پی پی کر مدمست ہو جائیں اور آپس میں جوتم پیجار ہونے لگے لگا دو گھر میں آگ یا مجھے کو زہر دے دو نہ زندہ رہوں گا نہ جلن ہو پربو مسیح مجھے اپنے دامن میں لے اس انرث کا کوئی ٹھکانہ ہے فوجی بینڈ کی کیا ضرورت کیا گورنر کوئی بچہ ہے جو باجہ سن کر خوش ہوگا یا شہر کے رئی اس باجے کی بھوکے ہیں یہ آتش بازیاں کیا ہوگی سب خدا کا کیا یہ ایک سرے سے سب بھنگ کھا گئے ہیں یہ گورنر کا سواگت ہے یا بچوں کا کھیل پٹاکے اور چچوندریں کس کو خوش کریں گی مانا پٹاکے اور چچوندریں نہ ہوں گی انگریزی آتش بازیاں ہوں گی مگر کیا گورنر نے آتش بازی نہیں دیکھی ہے اوٹ بٹانگ کام کرنے سے کیا مطلب کسی غریب کا گھر جل جائے کوئی اور درگھٹنا ہو جائے تو لینے کے دینے پڑیں ہندوستانی رئیسوں کے لیے پھل میوے اور مربے مٹھائیاں مانگانے کی ضرورت وہ ایسے بکڑ نہیں ہوتے ان کے لیے ایک ایک سگریٹ کافی تھی ہاں پان الائچی کا پربند اور کر دیا جاتا وہ یہاں کوئی دعوت کھانے تو آئیں گے نہیں کمپنی کا وارشک ویورن سننے آئیں گے ارے اوہ خان ساما سور ایسا نہ ہو کہ میں تیرا سر توڑ کر رکھتوں جو جو وہ پگلی مسیس سیوہ کہتی ہے وہی کرتا ہے مجھے بھی کچھ بدھی ہے یا نہیں جانتا ہے آج کل چار روپے سیر انگور ملتے ہیں ان کی بالکل ضرورت نہیں خبردار جو یہاں انگور لائے سارانش یہ ہے کہ کئی دنوں تک نرنتر بک بک جھگ جھگ سے ان کا چت کچھ اویوستیسہ ہو رہا تھا کوئی ان کی سنتا نہ تھا سب اپنے اپنے منکی کرتے تھے جب وہ بکتی بکتی تھک جاتے تو اٹھ کر باغ میں چلی جاتے لیکن تھوڑی ہی دیر میں پھر گھبرا کر آ پہنچتے اور پوروت لوگوں پر واقع پراہار کرنے لگتے یہاں تک کی اتصاو کی ایک سبتہ ہے پہلے جب مسٹر جان سیوہ نے پرستاؤ کیا کہ گھر کے سب نوکروں اور کار کھانے کے چپراسیوں کو ایلگن مل کی بنی ہوئی وردیاں دی جائیں تو مسٹر ایشو اور سیوہ نے مارے کروت کے وہ انجل جسے وہ ہاتھ میں لیے پرکٹ روپ سے اینک کی سہائتہ سے پروستو تہا اسمرن سے پڑھ رہے تھے اپنے سر پر پٹک لی اور بولے یا خدا مجھے اس جنجال سے نکال سر دیوار کے سمیب تھا یہ دھککہ لگا تو دیوار سے ٹکرا گئے نبے ورش کی عوض تھا جر جر شریر وہ تو کہو پرانی ہڈیاں تھی کہ کام دیتی جاتی تھی اچیت ہو گئے مستشک اس آگھات کو سہن نہ کر سکا آنکھیں نکل آئیں اوٹ کھل گئے اور جب تک لوگ ڈاکٹروں کو بلائیں ان کے پران پکھیرو اڑ گئے عیشور نے ان کی انتیم ونے سویکار کر لی اس جنجال سے نکال دیا نیش شہر روپ سے نہیں کہا جا سکتا کہ ان کی مرتیو کا کیا کارن تھا یہ آگھات یا گرہ دا سوفیہ نے یہ شوک سماچار سنا تو مان جاتا رہا اپنے گھر میں اب اگر کسی کو اس سے پریم تھا تو وہ عیشور سیوک ہی تھے ان کے پرتیوں سے بھی شردھا تھے ترنت ماتمی وستر دھارن کی اور اپنے گھر گئی میسیس سیوک دوڑ کر اس سے گلے ملی اور ماں بیٹی مرت دے کے پاس خوب روئی رات کو جب ماتمی دعوت سماپت ہوئی اور لوگ اپنے اپنے گھر گئے تو میسیس سیوک نے سوفیہ سے کہا بیٹی تم اپنا گھر رہتے ہوئے دوسری جگہ رہتی ہو کیا یہ ہمارے لیے لجا اور دکھ کی بات نہیں یہاں اب تمہارے سوا اور کون والی وارث ہے پربو کا اب کیا ٹھکانہ گھر آئے یا نہ آئے اب تو جو کچھ ہو تم ہی ہو ہم نے اگر کبھی کڑی بات کہی ہوگی تو تمہارے ہی بھلے کو کہی ہوگی کچھ تمہاری دشمن تو ہوں نہیں اب اپنے گھر میں رہو یوں آنے جانے کے لیے کوئی روک نہیں ہے رانی صاحب سے بھی ملائے کرو پر رہنا یہیں چاہیے خدا نے اور تو سبرمان پورے کر دیے تمہارا ویواہ بھی ہو جاتا تو نشچند ہو جاتی پربو جواتا دیکھی جاتی اتنے دنوں کا ماتم تھوڑا نہیں ہوتا اب دن گوانا اچھا نہیں میری ابھیلاشہ ہے کہ اب کی تمہارا ویواہ ہو جائے اور گرمیوں میں ہم سب دو تین مہینے کے لیے منصوری چلیں سوفی نے کہا جیسی آپ کی اچھا کر لوں گی ماں اور کیا بیٹی زمانہ صدا یقصہ نہیں رہتا ہماری زندگی کا کیا بھروسہ تمہارے بڑے پاپا یہ ابھیلاشہ لیے ہی صدھار گئے تو میں تیاری کروں سوفیہ کہتو رہی ہوں ماں تمہارے پاپا سن کر پھولے نہ سمائیں گے کمر ویناہ سنگھ کی میں نندہ نہیں کرتی بڑا جواں مرد آدمی تھا پر بیٹی اپنے دھرم والوں میں کرنے کی بات ہی اور ہے سوفیہ ہاں اور کیا ماں تو اب رانی جہانوی کے ہاں نہ جاؤگی نہ سوفیہ جی نہیں نہ جاؤگی ماں آدمیوں سے کہہ دوں تمہاری چیزیں اٹھا لائیں سوفیہ کل رانی جی آپی ہی بھیج دیں گی میسیس سیوہ خوش خوش دعوت کا کمرہ صاف کرانے گئی مسٹر کلار کبھی وہیں تھے انہیں یہ شب سوچ نہ دی سن کر پھڑک اٹھے بانچیں کھل گئیں دوڑے ہوئے سوفیہ کے پاس آگئے اور بولے سوفی تم نے مجھے زندہ کر دیا اہ میں کتنا بھاگگوان ہوں اگر تم ایک بار اپنی موہ سے میرے سامنے کہہ دو تم اپنا وعدہ پورا کروں گی سوفیہ کروں گی اور بھی بہت سے آدمی موجود تھے اس لیے مسٹر کلارک سوفیہ کا آلنگر نہ کر سکے موچھوں پر تاؤ دیتے ہوائی کلے بناتے منمودک کھاتے گھر گئے پراتہ کال سوفیہ کا اپنے کمرے میں پتا نہ تھا پوچھتا چھونے لگی مالی نے کہا میں نے انہیں جاتے تو نہیں دیکھا پر جب یہاں سب لوگ سو گئے تھے تو ایک بار پھاٹک کھلنے کی آواز آئی تھی لوگوں نے سمجھا کنر بھرس سنگھ کے یہاں گئی ہوگی ترنت ایک آدمی دوڑایا گیا لیکن وہاں بھی پتا نہ چلا بڑی کھلبلی مچی کہاں گئی جان سیور تم نے رات کو کچھ کہا سنا تو نہیں تھا میسیس سیور رات کو تو ویواہ کی بات چیت ہوتی رہی مجھ سے تیاریہ کرنے کی لیے بھی کہا خوش خوش سوئی جان سیور تمہاری سمجھ کا فرق تھا اس نے تو اپنے من کا بھاو پرکٹ کر دیا تم کو جتا دیا کہ کل میں نہ ہوں کی جانتی ہو ویواہ سے اس کا آشاء کیا تھا آت میں سمر پڑ کب ونائے سے اس کا ویواہ ہوگا یہاں جو نہ ہو سکا وہ سورگ میں ہوگا میں نے تم سے پہلے ہی کہہ دیا تھا وہ کسی سے ویواہ نہ کرے گی تم نے رات کو ویواہ کی بات چیت چھیڑ کر اسے بھائی بھیت کر دیا جو بات کچھ دنوں میں ہوتی وہ آج ہی ہو گئی اب جتنا رونا ہو رو لو میں تو پہلے ہی رو چکا ہوں اتنے میرانی جانوی آئیں آنکھیں روتے روتے بیر بہوٹی ہو رہی تھی انہوں نے ایک پتر مسٹر سیورک کے ہاتھ میں رکھ دیا اور ایک کرسی پر بیٹھ کر موہ ڈھاپ رونے لگیں یہ سوفیہ کا پتر تھا ابھی ڈاکیا دے گیا تھا لکھا تھا پوچھے ماتا جی آپ کی سوفیہ سنسار سے ودا ہوتی ہے جب ونائے نہ رہے تو یہاں میں کس کے لیے رہوں اتنے دنوں من کو دھیر دینے کی چیشٹہ کرتی رہی سمجھتی تھی پستکوں میں اپنی شوک اسمرتیوں کو دوبا دوں گے اور اپنا جیون سیوہ دھرم کا پالن کرنے میں سار تھک کروں گے کنٹو میرا پیارا ونائے مجھے بلا رہا ہے میرے بینا اسے وہاں ایک شنچین نہیں ہے اس سے ملنے جاتی ہوں یہ بہتے کاورن میرے مارگ میں بادھک ہے اس لیے اسے یہیں چھوڑے جاتی ہوں گنگا کی گود میں اسے سوپے دیتی ہوں میرا ہردہ پلکت ہو رہا ہے پہر اڑے جا رہے ہیں آنند سے روم روم پرمودت ہے اب شیگری مجھے ونائے کی درشن ہوگی آپ میرے لئے دکھ نہ کیجئے گا میری کھوج کا ویرد پریتن نہ کیجئے گا کارن جب تک یہ پتر آپ کے ہاتھوں میں پہنچے گا سوپیہ کا سر ونائے کی چرنہ پر ہوگا مجھے کوئی پربل شکتی کھینچلیے جا رہی ہے اور بیڑیاں آپے ہی آپ ٹوٹی جا رہی ہیں ماما اور پاپا سے کہہ دیجئے گا سوپیہ کا ویباہ ہو گیا اب اس کی چنتہ نہ کریں پتر سماپت ہوتے ہی میسیس سیوگن مادنی کی بھاتی کرکش سر سے بولیں تمہیں وشکی گاٹ ہو میرے جیون کا سربناش کرنے والی میری جڑوں میں کلہڑی مارنے والی میری ابلاشاؤں کو پیروں سے کچلنے والی میرا مان مردن کرنے والی کالی ناغن تمہیں ہو تمہیں نے اپنی مدھر وانی سے اپنے چھل پرپنچ سے اپنے کوٹ منتروں سے میری سرلا سوفی کو موہت کر دیا اور انت میں اس کا سربناش کر دیا یہ تمہیں لوگوں کے پرلوبھن اور اتیجنہ دینے کا پھل ہے کہ میرا لڑکا آج نہ جانے کہاں اور کس دشاں میں ہے اور میری لڑکی کا یہ حال ہوا تم نے میرے سارے منصوب خاک میں ملا دیئے وہ اسی کرود پرواہ میں نہ جانے اور کیا کیا کہتی کہ مسٹر جان سیوک ان کا ہاتھ پکڑ کر وہاں سے کھیچ لے گئے رانی جانوی نے ان اپمان سوچک کٹو شبدوں کا کچھ بھی اتر نہ دیا مسٹر سیوک کو سہویدنا پونڈ نیتروں سے دیکھتی رہی اور تب بینا کچھ کہے سنے وہاں سے اٹھ کر چلی گئی مسٹر سیوک کی محتوى کانکشاؤں پر تشار پڑ گیا اس دن سے پھر انہیں کسی نے گرجہ گھر جاتے نہیں دیکھا وہ پھر کبھی گاؤن اور ہیٹ پہنے ہوئے نہ دکھائی دی پھر یوروپین کلب میں نہیں گئی اور پھر انگریزی دعوتوں میں سمیلت نہیں ہوئی دوسرے دن پراتحکال پادری پیم اور مسٹر کلارک ماتم پورسی کرنے آئے مسٹر سیوک نے دونوں کو وہ پھٹکار سنائی کہ اپنا سموہ لے کر چلے گئے سارانش یہ کہ اسی دن ان کی بدھی بھرشت ہو گئی مستشک اتنے کٹھورا گھات کو سہن نہ کر سکا وہ ابھی تک جیوے تھے پر دشاعت تینت کرون ہیں آدمیوں کی صورت سے گھرنا ہو گئی ہے کبھی ہستی ہیں کبھی روتی ہیں کبھی ناچتی ہیں کبھی گاتی ہیں کوئی سمیب جاتا ہے تو داتوں کاٹنے دوڑتی ہیں رہے مسٹر جان سیوک وہ نراشہ میں دھیرے کے ساتھ پراتہ کال سے سندھیہ تک اپنے ویو سائق دھندوں میں رت رہتے ہیں انہیں اب سنسار میں کوئی ابلاشہ نہیں ہے کوئی اچھا نہیں ہے دھن سے انہیں نسوارتھ پریم ہے کچھ وہی انراغ جو بھکتوں کو اپنے اپاس سے ہوتا ہے دھن ان کے لئے کسی لکش کا سادھن نہیں ہے سیم لکش ہے نہ دن کو دن سمجھتے ہیں نہ رات کو رات کاروبار دن دن بڑھتا جاتا ہے لاب دن دن بڑھتا جاتا ہے یا نہیں اس میں سندھیہ ہے دیش میں گلی گلی دکان دکان اس کار کھانے کی سگار اور سگریٹوں کی ریل پیل ہے وہ اب پٹنے میں ایک تمباکو کی مل کھولنے کی آیوج نہ کر رہے ہیں کیونکہ بیہار پرانت میں تمباکو کسرس سے پیدا ہوتی ہے ان کی دھن کامنا ودیہ ویسن کی بھانتی ترپت نہیں ہوتی ابھی آپ سن رہے تھے منشی پریم چند کی لکھے اپنیاس رنگ بھومی کے انچاس میں بھاگ کا واشن میری یعنی سمیر گو سوامی کے آواز میں موسیقی موسیقی